موسیقی 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 آم آدمی پارٹی کی آج ہونے والی راشتی پرشت کی بیٹھک سے ٹھیک پہلے سامنے آئے اس ٹیپ نے آپ کے بھیتر کے جھگڑے کو اور گندہ کر دیا ویروڈی خیمے نے اس ٹنگ کے کیجریوال فارمولے سے انہی کو فضا کر کیجریوال کو بیک فٹ پر ڈالنے کی کوشش کی اور کیجریوال کو جواب نہیں سوچ رہا کیجریوال ان دنوں کیمرہ دیکھتے ہی راستہ بدل لے رہے آم آدمی پارٹی میں اس ٹڑک پر لڑی جا رہی جنگ اب پند کمروں میں لڑی جائے گی آج باگیوں سے نپٹنے کی پوری تیاری کے ساتھ اتریں گے کیجریوال اب سے کچھ ہی گھنٹے بعد یعنی صوبہ دس بجے آم آدمی پارٹی کی راشتی پرشت کی بیٹھک شروع ہوگی تہہ اس بیٹھک میں جم کر بوال ہوگا کیجریوال کوٹ اور یوگیندری یادو اور پرشاندھوشن کے سمرتھک آمنی سامنے ہیں دونوں کھے میں آرپار کی لڑائی کیلئے اپنوں کو مجبوت کرنے میں لگے رہے شکروعار کو دونوں کھے مو کی بیٹھک ہوئی جہاں کیریوال کے گھر پر بیٹھک ہوئی وہیں باگیوں نے بھی بیٹھک کی کیجریوال کے گھر پر پارٹی کے سبھی بڑے نیتا پہنچے وہیں یوگیندری یادو اور پرشاندھوشن کے سمرتھکوں کی بیٹھک بھی راشتی پرشت کے قریب 30 سدسیوں نے حصہ لے ایسا ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ عام آدمی پارٹی میں ویبستہ ٹھیک نہیں چل رہی ہے اور ویبستہ پٹری سے اتر رہی ہے جن سدھانتوں جن ادیشوں کے لیے ہم لوگوں نے پارٹی بنائی تھے وہ کہیں نہ کہیں دھیرے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور ویکٹی باد آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے اس بیٹھک کو بلائے تھا سوطروں کے مطابق راشتی پرشت کی بیٹھک پر یادو اور بھوشن کو آپ سے باہر کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے کیجریوال دھڑا بیٹھک پر پرستاول آ سکتا ہے کہ ان دونوں نے کیجریوال کو آپ کے داشتی سیوجک کے پت سے ہٹانے کی ساجش رچی کیجریوال کو اس باوت ثبوت بھی پیش کر سکتا ہے پیچھے کے اسٹنگ جس میں کیجریوال کو لے بیٹھنے کی کوشش اس کے بعد آنند کمار کا کہہ کیا ہے یہ کہنا کہ ایک اسٹنگ ہے جو کل دکھائے جائے گا وہ اسٹنگ نہ دکھا کر شام کو ایک نیو چینل کے ذریعے اس کو لیگ کروانا ان تینوں کو آپ جوڑیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک ڈیپ روٹیڈ کانسپیریسی کے طرف اشارہ کرتا ہے ادھر باگیوں کے گھٹ کی تیاری بھی کم نہیں ہے سوطروں کے مطابق آج کی بیٹھک کے لیے رنڈ نیتی بنا لی گئی ہے یوگیندریادو اور پرشاندھوشن کیجریوال کو کڑی ٹکر دینے کے موڈ میں میدان میں اُتر رہے ہیں بیٹھک سے پہلے دونوں نے پارٹی کو چٹھی لکھ کر کئی مانگ رکھی بیٹھک میں ووٹنگ ہونے کی صورت میں ویڈیوگرائفی ہونی چاہیے دباؤ سے بچنے کے لیے گپت مددان کیا جانا چاہیے بیٹھک کا سنچالن کسی نسپکش سے کرایا جائے یوپی گجرات خریانہ اور راجستان کے علاوہ اور راجیوں سے بھی صدرسیوں کو بلائے جانا چاہیے راججی پرشت کے صدرسیں نہیں ہونے پر بھی ڈلی کے ویدھائکوں کو کیوں بلائے گیا ہم نے پانچ مددے رکھے تھے اور بولا تھا اگر یہ مددے قائم ہو جاتے ہیں تب ہم ستیفہ دینے کے لیے تیار لیکن ان میں سے ایک بھی چیز نہیں مانی گئی اور پھر بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے ان کی ساری باتیں مان لیا ہیں ستروں کے مطابق راججی پرشت کے کل 350 صدرسیوں میں سے 100 صدرسیوں کا سمرتن یوگیندریادہ اور پرشان بھوشن کے پاس ہے ساف ہے آنکڑ کے جریوال کے پچھ میں دیکھ رہے ہیں لہٰذا دونوں پرانے ساتھی اور پارٹی کے سنسطحک صدرسی کا پتہ ساف ہو سکتا ہے ستروں کے مطابق پربل سمبھاؤنا ہے کہ دونوں کو پارٹی سے وہاں نکال دیا جائے لیکن ان کے ساتھ ہی ایک بڑا سوال یہ بھی کھڑا ہوا ہے کہ جس طرح سے دونوں کھیموں کے بیچ کھٹاس سامنے آئی ہے تو کیا آپ راشتی پرشت کی بیٹھت شانتی پونٹ طریقے سے سمپن ہو پائے گی مردیب شرما کے ساتھ پنکجین ڈلی آج تک پارٹی کے جھگڑوں کے بیچ کے زیوال کا ایک تازہ سٹنگ آیا جس میں نہ صرف وہ الگ پارٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں بلکہ ایسی بھاشا کا بات کر رہے ہیں ایسی بھاشا میں بات کر رہے ہیں جسے سن کر آپ تاجب میں پڑ جائیں گے وہ کیوں کیونکہ آپ کو لگے گا یہ وہی وقتی بات کر رہا ہے جو ہاتھ جوڑ جوڑ کر چناف سے پہلے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو جو میں نے سرکار چھوڑ کے چلا گیا تھا کیاں سے سنیں کیا کیجریوال بنائیں گے الگ پارٹی کیا اپنے ویدھائک لے کر آم آدمی پارٹی سے الگ ہوں گے کیجریوال یہ سوال ہم نہیں اٹھا رہے یہ سوال اٹھ رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے ایک نئے سٹنگ سے اس سٹنگ میں پارٹی کارے کرتا ہوں میش سنگھ اور دلی کے مکہ منتری ارویند کیجریوال کی بات چیت ہے سنیے کیجریوال کیا کہتے ہیں آم آدمی پارٹی میں مچے جھگڑے پر میں اس لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آیا تھا میرے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اس میں آپ پرشانت بوشن اور یوگندر عدو کے ساتھ آپ مل کے کام کیجئے آپ کو میری بہت بہت شب کامنا ہے میں اس لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آیا تھا اگر ضرورت پڑی تو میں آم آدمی پارٹی چھوڑ کے الگ پارٹی بنانے کی سوچ رہا ہوں آپ لوگ سنبھالی آم آدمی پارٹی بہت اچھی ٹیم ہے سنا آپ نے اروند کیجریوال کس طرح اس فون کی بات چیت میں آم آدمی پارٹی کو چھوڑ کر نئی پارٹی بنانے کی بات کہہ رہے ہیں کیجریوال یہی نہیں رکھتے ذرا آگے سنیے سنیے میرے کو اس کے اوپر اور کوئی چرچہ نہیں کرنی ہے اس لئے میں نے الگ رکھا ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کیا کرنے نہیں تو میں اپنے سڑھ سڑھ ہمیں لے لے کے الگ ہو جاؤں گا آپ لوگ چلائیے آم آدمی پارٹی اروند جو اس بات چیت میں کہہ رہے ہیں وہی بات پرشاند بھوشڑ نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہی اروند کیجریوال نے اس بات چیت میں کئی بار آپا کھویا بھاشا پر سیم کھویا سنیے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیجریوال مطلب اتنا کمینا انہوں نے کہا آٹی آئے لاغو کرو ہم نے آٹی آئے لاغو کرو ہم نے کہا ٹھیک ہے تیار ہے بات چیت چل رہی ابھی دونوں گھٹوں میں انہوں نے کہا ہم نے ساری باتیں ان کی مل لی اب کل وہ کہتے ہیں یہ تو ہم بارگیننگ کر رہے تھے ہمارا یہ ان چیزوں میں تو انٹریسٹ تو اتنے کمینے ہو تم لوگ کیا بارگیننگ کر رہے ہو تم لوگ اتنے گھٹیا قسم کے انسان ہو تم لوگ کہ اروند کی طرف سے بار بار یہ بات بہت زور کی کہی جا رہی تھی کہ بھئے ہم ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے یا تو یہ لوگ پارٹی چلا لیں اور میں الگ ہو کے ایک راج کا دل بنا لوں گا اپنے سرسٹ ایمیل ایس کے ساتھ اور یا پھر اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں پارٹی چلا ہوں تو یہ لوگ الگ ہو جائیں کیجریوال یہیں پر نہیں رکے اروند کیجریوال اس پوری باتچیت میں پہلے تو سنیت رہے لیکن جب بولنا شروع کیا تو ساری سیمائیں لانگتے گئے مو سے بے ساختہ گالیاں بھی نکلی ساری ملکے چلو ان سے جا کے بات کر رہے ہیں انہوں نے ہرانے میں تمہاری اچھی ٹیم جو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ہرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی دلی چناؤ کے اندر ان کو اکساس لے کے چلیں کسی اور پارٹی میں ہوتے ہیں ان کے پیچھے لات مار کے ان پارٹی سے باہر نکال دیتے سالوں کو کمینے لوگ ہیں وہ ایک نمبر سے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کیا ہیں یہ جھلہ ہٹ پر نکلی ہوئی بات ہے آپ اس بات کو سمجھئے بھائی آپ نے اتنا پریشان کر دیا ہے تو بھائی کہنا ٹھیک اب تم ہی پارٹی چلاو ہم اپنے سٹھ سٹھے ملے لکے الگ ہو جاتے ہیں یہ جھلہ ہٹ کی بات ہے آپ کو بھی گساتا مجھے بھی جھلہ ہٹ آتی ہے ناراضگی اندر سے ہوتی ہے یہ بھاشا ہے اس انسان کی جو دلی کا مکھے منتری ہے جو سوچھ اور پار درشی راجنیتی کا دعویٰ کرتا ہے آج تک بیورو سٹنگ سامنے آنے کے بعد دام آدمی پارٹی کے برشنے تھا پروفیسر آنند کمار خاصے آہت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود کو شرمنتہ محسوس کر رہا ہے میں ٹوٹا تو نہیں ہوں ٹوٹنے کے لیے ابھی وہ پرہار ہونا باقی ہے لیکن ہاں سب دھوں شرمندہ ہوں اور اپرادی محسوس کر رہا ہوں میں کل اتنا ہی کہوں گا ایسی بانی بولیے ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئے اور ان کو سیتل کرے آپا ہوں سیتل ہوئے جو بھی سارنی جیون میں ہیں ان سے سماج کچھ اپیکشہ کرتا ہے یہ نکر چھاپ بھاشا کسی کو شعبہ نہیں دیتی ہے کسی کا ہیت نہیں کرتی ہے اور بولنے والے کو تو سچمچ ہر طرح سے لانچت کرتی ہے میں اس اس طرح پر اتر نہیں سکتا اور میرے لیے اس بیان کا کوئی مطلب نہیں ہے جو مجھے جانتے ہیں وہ میری جیون یاترہ کو کھولی کتاب کا طرح سے جانتے ہیں اور ان کو اس بیان سے جرور اور پرتیاشت بھاونائیں محسوس ہوئی ہوں گی اور کیزیوال کے قریبی آشتوش نے کیزیوال کا بجاب کرتے ہوئے کہا کہ گسے میں کیزیوال کے موں سے ایسی باتیں نکل گئیں انہوں نے پرشاند بھوشوں اور یوگیندری آدھ پر سنگین عاروپ لگایا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے پتا جی مجھ پہ بہت گصہ ہو جاتے ہیں وہ تو بچ پہ نے پٹائی بھی کر دیتے تھے گالی گلوج بھی دیتے تھے آپ کے پتا جی بھی ناراض ہوتے ہوں گے آپ سے بہت ساری باتیں کرتے ہوں گے جب میں ایڈیٹر تھا تو میں اپنے ساتھی ہوتے دن پر بہت گصہ ہو جائے کرتا تھا تو اگر کوئی پرائیوٹ میں کوئی بات ہوئی ہے اس کو اتنا بڑا بطنگل بنانے کی ضرورت میں اس کے پیچھے ایک بڑا شڑینتر دیکھ رہا ہوں کہ جس دن پرشان جی نے صبح یہ کہا کہ بھائی سچ آج سب کے سامنے آ جائے گا اسی دن دوپہر کے وقت راجیزگر کا ایک اسٹنگ آپریشن سارے ٹی وی پر چلنے لگتا ہے آج جب باتچی ٹوٹ گئی اسی دن اچانک فیر ایک اسٹنگ آپریشن آ جاتا ہے ایک پرائیوٹ کانورسیشن ایک ایسا کانورسیشن جو جو سامنے آتا ہے اور اس کے آدھار پہ آپ چھوی بنانے کو میں بار بار کہنا چاہتا ہوں اس میں ایک پیٹرن ہے پیٹرن یہ ہے کہ اروند کیجریوال کی چھوی کو خراب کیا جائے ایک منٹ پارٹی کی چھوی کو خراب کیا جائے اور بہت ساری شکتیاں آج ایسی ہیں جو آم آدھی پارٹی کو بدنام کرنا چاہتی ہیں آپ کی یہ بات مانی لیکن جس طرح کی بھاشا کا پریوگ اروند کیجریوال کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ گصہ ہے یوگیند ریادو پرشاند بوشن کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں کامی نہیں کر سکتا کہہ رہے ہیں کہ دوسری پارٹی بنا لیں گے تو اس سے تو کارکردوں کو دھکا لگا کہ اروند کیجریوال کیا نے دلی کے 67 اپنے ملس کو لے کے دوسری پارٹی بنا لوں آپ نے بہت آم آدھی پارٹی کور کیا ہے آپ نے دیکھا کس طریقے چناؤ کے دوران پارٹی کو ہرانے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہا گیا کہ پارٹی جو ہے وہ لوگ تو پرارتھنا کر رہے تھے یہی پرشاند جی تھے شانتی بوشن جی کہہ رہے تھے کہ اروند کیجریوال تو آجے ماکن سے بھی گئے گجرے ہیں ان کو تو ہٹا دینا چاہیے یوگیند ریادو کو ہرانے اور جب پارٹی جیت گئی سانسر سیٹے جنمن کا کوئی یوگدان نہیں ہے اس کے بعد اب یہ پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار اسٹنگ آپریشن کی بات کر رہے ہیں تو آدمی کو گصہ نہیں آئے گا آپ اگر اروند کی جگہ ہوتے تو آپ کو گصہ نہیں آتا اگر کوئی آپ کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کرے آپ کی پارٹی کو ہرانے کی کوشش کرے تو گصہ ہوں گے یا نہیں گصہ ہوں گے آپ ایک سوال جواب دیجئے ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے کہیں نہ کہیں ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ چاہے کوشش کچھ بھی کری ہو چاہے دکھاوانا آپ لوگ نے کچھ بھی کر رہا ہو کہ ہم باتچیت کرنے ہی کوشش کر رہے تھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ اروند کیجوال اتنے گصہ میں تھے کہ یہ سب جو باتچیت کا دکھاواتا وہ سب ڈھونگ تھا گصہ میں بس وہ باتچیت سے انہیں باہر ہی کرنا چاہتے تھے دیکھیں اگر یہ آپ بتا دیتے کہ اتنے دن پرانا ہے تو بھی بہت اچھا 22 مارچ کا ہے 22 مارچ کا ہے اور اس کے بعد اگر اروند جی واقعی گصہ میں تھے اگر واقعی میں چاہتے باتچیت تو نہیں ہوتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو باتچیت اس کے بعد بھی چلی باتچیت کل تک چلی ہے کل کونسی تاریخ تھی کل تو 25 تاریخ تھی کل 26 تاریخ تھی کل 26 دو بجے تک باتچیت ہوئی ہے یعنی گصہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک معنویہ پہلو ہے جو نیجی چھڑوں میں آدمی گصہ کرتا ہے اس کا باتچیت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہم باتچیت پوری طریقے سے کمپلیٹ کر چکے تھے ہم ایک سہمتی پر پہنچ چکے تھے ہم نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم سارے لوگ مل کر چاہے پرشاند جی ہو آننج ہم سب لوگ مل کر ایک معافی نامہ کریں گے والنٹیرز کے اور بولیں گے ہم نے گلتیاں کی ہیں پارٹی کی چھوی خراب کی ہم کے اگر وہ گصے میں اگر وہ ناراض ہوتے اگر وہ چاہتے باتچیت نہیں ہوتی تو آپ کو لگتا ہے باتچی سوال کا جواب تھی ان لوگوں کو دینا چاہیے پرشاند جی کو دینا چاہیے یوگین جی کو دینا چاہیے کہ پہلے پارٹی کو ہرانے کی کوشش کی گئی اب پارٹی کو توڑنے کوشش کی جاری ہے جب ساری بات سہمتی ہو چکی تھی تو چار گھنٹے کے بعد آپ ساری باتوں سے پلٹ گئے اور آپ کہتے ہیں آپ کی کوئی بات نہیں مانی گا اب اندازہ آپ اس بات کا لگائیں کہ راشتی پریشت سے پہلے یہ ہنگامہ کھڑا ہو رہا ہے تو اندر کیا ہوگا کہ زیوال کا آڈیو ٹیپ آنے کے بعد پرشاند بھوشن ڈلی کے سی ایم سے گہرے ناراض ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے اور ہم کو اب ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن یہ انداز نہیں تھا کہ زہر اتنا زادے ان کے ذہن میں ہو گیا ہے ہمارے خلاف ہمارے صرف میرے خلاف ہی نہیں یوگیندری آدھا پروفیسر آنند کمار اور پروفیسر عجید جا کے خلاف جس میں کی اس طرح کی بھاشا کا پریوگ ہوگا اور اس طرح کی ایروگنس دکھے گی جس میں کیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ان کو نہیں ہٹایا گیا پارٹی سے ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں اگر ان کو نہیں ہٹایا گیا تب پھر میں پارٹی چھوڑ کر اپنے ایم ایل ایس کے ساتھ ڈلی میں ایک ریجنل پارٹی بنا لوں گا یہ تو ایک بہت ہی نیچی ٹائپ کی ایروگنس دکھاتا ہے پرشاند بھوشن نے یہ بھی کہا کہ عام آدمی پارٹی آندولن سے جنبی پارٹی ہے اور یہ کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں دیکھیں ٹھیک ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ پارٹی کسی ایک آدمی کی یا کچھ لوگوں کی بپوتی نہیں ہے یہ پارٹی بہت لاکھوں لوگوں نے والنٹیرز نے خون پسینہ بہا کر بہت مشکل سے بہت محنت سے بہت آدرشوں کے ساتھ کھڑی کری ہے یہ سوچ کے کہ یہ ویکلپک راجنیتی کا ایک واہن بنے گی یہ سوچ کے کہ اس میں پاردرشتہ ہوگی جواب دہی ہوگی آنترک لوگتانتر ہوگا اور سوراج ہوگا اور وہ سارے والنٹیرز آج رو رہے ہیں یہ دیکھ کر کہ ان کی پارٹی جو انہوں نے ایسے آدر سے بنائی اس کا کیا ہوتا جا رہا ہے ویسے تو دونوں گھٹوں میں باتچیت کا دور دس دن پہلے سے چل رہا تھا لیکن سلے ہونے کے آسار چند گھنٹوں پہلے اچانک دھومل پڑھنے لگے دونوں اٹھ سے دیکھا پرہار ہوا آخر باتچیت پٹری سے کیسے اتر گئی اب 36 گھنٹے پہلے ہی جیسے کیجریوال گھٹ نے یوگینر یادہ اور پرشاند بھوشن کو پارٹی کے مہتپول پدوں سے چلتا کیا من میں دوے گوبار سامنے آ گئے پلٹوار کرتے ہوئے دونوں نیتاؤں نے کچھ ہی گھنٹے بعد ہی کیجریوال پر آروپوں کی بارش شروع کر دی آپ اس صیفہ دے دیجئے بات ہم کریں گے باتچیت کی اگر شروعات اس سے ہو کہ بھئی یا تو آپ شرافت سے اس صیفہ دے دو تو نہیں تو نکالیں گے اب آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں وہ بات کیسے ہوگی آروپ لگاتے کہ جریوال کو سکریہ ہو اٹھا ایک ایک کر ہر وار کا جواب دیا گیا یوگیندری یادہ اور پرشاند بھوشن کی کتھنی اور کرنی پر سوال اٹھائے گئے دعویٰ کیا گیا کہ دونوں اروند کی جریوال کی سیوجہ پت سے ویدائی پر آمادہ ہیں جس کو آپ نے پبلکلی ایک نولیج کر دیا کہ اس پر دم نہیں ہے وہ بیکار ہے میڈیا کھام کھام اس کو اچھال رہا اسی چیز کو آپ مددہ بنا کر آپ جانچ کرانے کی بات کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب سپسٹ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اروند کیجریوال کو راستری کنوینر کے پد سے ہٹانے کے شکا شڑینتر کر رہے ہیں یا اس میں شامل ہے رات میں بھڑکی چنگاری صبح ہونے تک دھدکنے لگی دونوں کھیموں میں ایک دوسری کو مات دینے کی رنڈیتی بنتی رہی دوپہر ہوتے ہوتے ایک بار پھر یو گندری یادو پرشاندھوشن بیڈیا کے سامنے آئے دونوں نیتاؤں نے کہجریوال پر منمانی کرنے اور پارٹی کو اپنے اشاروں پر چلانے کی ضد کاروپ لگایا ہر ایک آدمی میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں مجھ میں بھی کمیاں ہیں اور مجھ میں ایک کمی یہ ہے کہ میں تو کسی بھی اورگنائزیشن میں نہیں کام کر سکتا جہاں میری نہ چلتی ہو وہ یہ کہتا ہے اس دیش نے عام آدمی پارٹی کو ایک اور پارٹی کی طرح نہیں دیکھا چناؤ آئیوک کے پاس کوئی ایک اجار پانچ سو پارٹیاں ریجسٹرڈ ہیں لوگوں نے دیکھا کہ یہ الگ ترہ کی پارٹی ہے کیا وہ بنی رہے گی یا نہیں یہ سب سے بڑا سوال کیا عام آدمی پارٹی ایک اور کھتری ادل بن جائے گی اب باریک کیجریوال گھٹ کی تھی لہٰذا کیجریوال سمرت کو سنجے سنگھ آشتور اور آشیش کھیتان نے بھی میڈیا کو سمبودیت کیا اور تیکھا جوابی حملہ بولا کیجریوال سمرتک نیتاؤں نے دعویٰ کیا کہ سلح سمجھوتا وارتہ کل شام تک سہی راستے پر چل رہی تھی لیکن اچانک باتچیت روک دی گئی یوگین جی کو پرشاند بھوشن کو اس بات کا خلاصہ کرنا چاہیے وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے چار گھنٹے کے اندر جو پورا سمجھوتا دونوں پکچوں کے بیچ پر ہوا تھا اس پورے کے پورے سمجھوتے کو سکٹل کر دیا گیا کس کے اشارے پر ہو راتا اس کا خلاصہ آج دیش جاننا چاہتا ہے ہم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب دے کہ اس پریوار کو بچانے کے لیے ہم لوگوں نے بھرسک کوسس کی کئی بار باتچیت کی دن رات لگے رہے کہ کسی طریقے سے پریوار بچ جائے شام ہوتے ہوتے یوگیندر پرشاند بھوشن سمرتھک گھڑ کے جانے مانے بیہار کے نیتا اومیش شنگ نے کیجریوال کا ایک آوڈیو ٹیپ جاری کر ہڑکا مچا دیا اس ٹیپ میں کیجریوال آپ اتی جنک شبنوں کا استعمال کرتے سنے گئے اتنا ہی نہیں اس ٹیپ میں کیجریوال آم آدمی پارٹی کو دوڑ کر ایک نیا دل بنانے کی بات کرتے بھی سنے گئے ڈیمیج کا آبھاس ہوتے ہی کیجریوال گوڈ بچاؤں میں اتر آیا